کائنات کی ساری کی ساری ورائٹی لے آئیے تصور اور وجدان میں محبوب کی ناک کا مقابلہ رفعت کا مقابلہ شان کا مقابلہ حضمت کا مقابلہ حسن کا مقابلہ اس کی نوک کا مقابلہ حضرات اس کے جمال کا مقابلہ کل کائنات میں کسی اور کو آپ لائکے کہہ سکتے ہیں کہ ناک محبوب سے پیاری ہے تو دوست جب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو پھر میرے محبوب کی امامت عزمہ کے ہوتے ہوئے اپنی ناک اونچی کر کے کیوں گھٹ گیا ہے تو نے یہ اپنے ناک بھو کا مسئلہ کیوں بنا لیا ہے کہ میں جہاں اڑگیا ہوں اڑگیا ہوں ساری دنیا حرکت کرے یا نہ کرے میں ہلنے والا نہیں ارے یہ مسئلہ تیرے دل کو دہلا کے رکھ دے گا ہلا کے رکھ دے گا کبھی سوچ تو سہی محبوب کو جو خوشبویں پسند تھی تجھے وہ خوشبو پسند کیوں نہیں اور کائنات کے امام نے جس گلشن میں ساری زندگی گزار دی وہ کتاب و سنت کا گلشن ہے تو کہیں اور کاغذ کے پھولوں کو لے کر کے اپنی زندگی کے حصولوں کو بدلے تو کیوں بدلے حقیقت چھپ نہیں سکتی حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے حصولوں سے اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے میرے دوست ذرا اپنی ناک اور اپنی اناک کو تھوڑا نیچے کر رہا تھا یہاں بھی بابا جی بولے تھے اور خوشبو کی حوالے سے بولے تھے کیا کہتے ہیں پھولاندہ تو اتر بڑا پھولاندہ تو اتر بڑا ناک ہے ناکھشبو پھولاندہ تو اتر بڑا تے اتراندہ پھر کٹ دریہ تے دریہ وچ پھر گھوتے لا تے مچھیاں مانگو تاریاں لا دریہ وچ پھر رج کے لا تے مچھیاں مانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بونی مکڑی پہلے اپنی مہمو کا حضرات جس دن یہ میں مٹ گئی سیرت تیرے مانتے کا سہرہ تیری آنکھ کا سرما تیری ناکھ کی خوشبو بنے گی اللہ اکبر حضرات نیچے ہونٹ تھے ان ہونٹو کو دیکھ کے قرآن بولا اور بابا جی بیٹھ کے کیا کہیں آج چلا مقابلہ ہے بات عزمت کی ہے جہاں مرضی لے چل جانے کو تیار لے چل ہاں منجدھار میں لے چل ساحل ساحل کیا جانا میری کچھ پر وح نہ کر میں خوبگر ہوں طوفانوں کا دنیا کے حسن اٹھا حسن کے طوفان اٹھا لب نہ رخصار نہ پنکھڑیاں نہ گناب نہ لیکن جب بات محبوب کے ہونٹو کی آئے گی لبو کی آئے گی تو بابا تو تڑپے گا اور بولے گا اے لالی تو ہڈے بھلا دی آقا جی اے لالی تو ہڈے بھلا دی تے ایسی تیسی بھلا دی آئے آئے سبحان اللہ کسے لائے گا یا مقابلے میں آیا ہے میدان سجاتا ہے امامت عثمہ کے اوپر آگے بات کرتا ہے ہرے میرے سکھنا کر اپنے پن میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بنا اپنا تو بنا نیچے دانت ہیں پیچھے دانت ہیں اور دانت پہ انشاءاللہ اور عزیز مجھے بڑی امید ہے فیصلہ باد کے ایک شاعر کے شعروں کو آپ انشاءاللہ بڑی علفت کے ساتھ سنیں گے لیکن میرے باباد آنے والے علماء سے میں اشارہ کر دیتا ہوں اشارہ کا بھی ہے حضرات آگے آئیے نیچے گردن ہے اس گردن میں تو نے بھی کچھ ڈالا ہے اور میں نے بھی کچھ ڈالا ہے میرا بھائی کہتا ہے پٹے کی بات نہ کر زندگی بھر نہیں کروں گا جو میرے دوست کو اچھا نہ لگے وہ میرا بول نہ شیوہ ہی نہیں جو مزاجِ یار مانے وہ ہی کہیں گے بات ہار کی ہے کہ گلے میں ہار پہننا ہو میرا بھائیہ اسے تقلید کہتا ہے پیارے دوست سوچ کبھی تُو نے ایک امتی کے ہار کو اطاعت کو لے کے گلے میں ڈالا پہر بھی کی تُو نے کہا کائنات میں میرے جیسا کوئی نہیں آرے کبھی مجھے بھی دیکھ میری گردن کو بھی دیکھ یہاں اگر ہار ڈالا ہے کسی امتی کا نہیں کائنات کے کسی عام نبی یا پیمبر کا نہیں جو امام میں سب سے عاظم امام الانبیاء کی پیروی اور اطاعت کا ہار میں نے گلے میں پہنا ہوا اور ابھی بھی تیرے نزدیک غیر مقلق آرے چانتی کا زیور پہن گے ایک عورت اتراتی پھرے اور سب کو کہہ نہیں تُو سی سونے دا پایا یہ بھی کوئی ہار ہے غیر زیوری ہو نہیں میرے بھائی بات سیرت کی ہے پیغمبر کی سورت آقا کی سیرت یہ گلہ اس سے آواز نکلی تو رب کی نکلی صدا نکلی تو توہین کی نکلی آوازہ دیا گیا وہ اتاب کا دیا گیا پھر اس گلے سے اتنی امدہ آواز کو چھوڑ کر کے تُو اور آوازوں پہ کان دھرے تو سوالیہ نشان ہے دوستو آئیے ذرا کندھوں پہ آ جائیں اور کندھے سے ملے ہوئے سینے پہ آ جائیں یہ سینہ رب نے بڑے بڑے لوگوں کو دیا ہے اور ماشاءاللہ دنیا اس سینے کو تین ہزار چونسٹھ ناموں میں مختلف نام دیتی ہے ساتھ برے عظم دو سو کس ملک تین ہزار چونسٹھ زبانے اور بولیاں جس زبان میں بھی سینے کا لفظ لے ساری دنیا کے سینے ایک طرف علم نشرہ لکا صدر کا سینہ ایک طرف سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات مجلس ہوتی منچلوں کی تو سینے پہ شیر پڑتا لیکن اتنا ہی کہنا کافی ہے کائنات کے سارے سینے لیا علم نشرہ کے سینے جیسا مجھے سینہ نظر نہیں آیا تجھے ملے تو مجھے بتا اور پھر پوچھنا چاہ رہا ارے دوست میں نے اس سینے کی صیحت میں پڑھا ہے کہ محبوب نے اس سینے پہ کچھ دھرا ہے جو دھرا تھا اس کی طرف پہلے آنوں پھر باقی بھی انشاءاللہ بات چلے گی بات کرتے ہیں یہ ہاتھ ہیں ہاتھ کا حسن بندے کو ہاتھ دکھا جاتا ہے ساری دنیا دھوم ہاتھ دیکھ میرے آقا کے ہاتھ جیسا وَمَا رَمَئِتَ اِن رَمَئِتَ ہے کسی کا ہاتھ اچھا یہ ہاتھ بھی بڑا عجیب تھا اللہ نے اس سے عظیم ہاتھ کوئی نہیں بنایا یہ ایک انگلی کے ساتھ اٹھتا ہے تو چاند چرتا ہے کہ نہیں کہتے ہیں جی منظر کیسا ہوگا کاش ہم بھی دیکھتے ارے دیکھتے تو کیا کرتا کہتے ہیں جی میں بس باری جعوان سد کے جعوان قربان ہو جاتا میں نے کہا آگے بر انگلیاں دو ہوئیں جس ہاتھ کو دست شکت سے یوں سر پہ یتین کے رکھا گیا وہ بندہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ یوں کہتے ہیں جی منظر بڑا پیارا انگلیاں پانچ ہوئی بھردن میں ڈلی پانچ نہریں بنی ہائے منظر دل کو چیر گیا یہ ہاتھ حجرِ اسورت پہ پڑا تو مقدر والا بن گیا یہ رکنِ یمانی پہ پھیرا تو استلام بن گیا یہ یوں اٹھا تو دعا بن گیا یوں ہوا تو استسکا بن گیا لوگوں گھٹنو پہ آیا تو رکو بن گیا